جس طرح کہ کل انڈیا نے پرفارمنس دی ہے اپنی تو اس حساب سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا جیت جائے گا اور لیکن سعود افریقہ بھی وہیں پہ بہت ٹف ٹائم دے رہی ہے ساری ٹیمز کو تو ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کونسی ٹیم زیادہ جیتے گی یہ میرے خیال سے انڈیا ہی جیتے گی اگر وہ ایک اچھا ٹرگٹ سیٹ کر لیتی ہے پہلے پہلے کھیل کے اگر پہلے سعود افریقہ کھیل کے ایک اچھا ٹرگٹ سیٹ کر لیتی ہے تو پھر افریقہ کے ویننگ کے چانس زیادہ ہیں افریقہ کے جو بالنگ ہے وہ بہت اچھی ہے انڈیا کے بس اپالر ہیں بھومرا بھی ہے اور سراج بھی ہے شامی بھی ہے لیکن وہ پرفارمنس جو بڑے میچوں میں نہیں کرتے وہ اسے لنکہ کے خلاف پرفارمنس کریں گے مگنازی کی خلاف کریں گے انٹیموں کے خلاف کریں گے کراؤڈ ان کا بہت زیادہ لاؤڈ ہے اور اگر ان کے سکور کم بھی ہوں تو کراؤڈ ایک ایک بال پہ اتنا شور کرتا ہے کہ بیٹر بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب کیا کریں نیکس مومنٹ تو مقابلہ ٹف ہوگا ساؤت افریقہ کی بیٹنگ لائن بہت زیادہ سٹرونگ ہے ان کی بالنگ بھی کافی زیادہ اچھی ہے لیکن کانٹے کا مقابلہ ہوگا حالانکہ بولا گیا تھا یہ سپینرز کی پیچھے لیکن لگ نہیں رہا ہے ان کو پرفارمن کرتے ہوئے دیکھ کے باقی آئی تنگ بھوم رہا تو نہیں ہوگا کیونکہ آئی تنگ وہ انجرڈ ہے باقی محمد شامی اور سیراج ماشاءاللہ وہ بہت اچھی باالنگ کر رہے ہیں اور وہیں پہ ان کے بیٹرز بھی کام نہیں ہے جہاں پہ اگر ہم روہت شرما کی وہ تو بندہ آتے ہیں بس مارتا ہے اور جاتے ہیں وہیں بڑاٹ کو لی وہ تو پھر ایسے ہی کنگ ہیں آپ کے مطابق بڑی ٹیم ہیں کون کون سی ہیں نیوزی لینڈ افریکا اسٹیلیا اور انگلینڈ تھی فیوریٹ تھی لیکن وہ ملاز پہ چلی گئی ہے تو انڈیا نے ان سب ٹیموں کے خلاف پرفارم کر کے دکھا دیا ہے نا پرفارم کر کے دکھا دیا ہے نا وہ میچ انیس بیس پہ ہوئے ہیں وہ وان سیڈیڈ میچ نہیں ہوا بڑی ٹیموں کے خلاف بڑی ٹیم کے خلاف میچ ہوگا تو وہ آخری ہور میں ہی جائے گا بومرہ تو انپریابل ہے نا میرے خیال سے اس جیسا بولر ہے ہی نہیں کوئی اس کی جتنی بہت دیکھ لیں ساری لینڈ پہ ہے یا یورکر پہ ہے اس کی اوندہ سلوٹ کوئی بول ہی نہیں آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا یا ساؤتھ افریقہ میں انڈیا کو اسلام علیکم آپ کا نام امبر خان امبر کیا کرتی ہے میں سٹیڈی کر رہی ہوں سپورٹ سائنسز این فیزیکل ایڈکیشن زبردست اچھا آج ہمارا سوال بھی آپ کا جو ہم کرنے لگے ہیں وہ ورڈ کپ سے ریلیٹیڈ ہے ایک ورڈ کپ کا امپورٹنٹ آکرہ انڈیا ورسیس ساؤتھ افریقہ ہونے جا رہا ہے دونوں بڑی تگڑی ٹیمیں ہیں اگر ہم بات کریں تو انڈیا اپنے لگا تار سات کے سات میچی جیتا اور ساؤتھ افریقہ اب تک چھے میچز لگا تار جیتا ہے صرف ایک ہا رہا ہے تو کیا لگتا ہے یہ میچ کس کا ہے ابھی تک اگر دیکھا جیس طرح کے کل انڈیا نے پرفارمنس دی ہے اپنی تو اس حساب سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا جیت جائے گا اور لیکن ساؤتھ افریقہ بھی وہیں پہ بہت تف ٹائم دے رہی ہے ساری ٹیمز کو تو ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کونسی ٹیم زیادہ جیتے گی لیکن اگر بات کیجے پھر بھی تو انڈیا کیونکہ ہوم گراؤنڈ ہے تو شاید انہیں تھوڑا سا ایج حاصل ہو اس بات پہ ساؤتھ افریقہ کے ایسا کونسا پلیئر ہے جو انڈین کرکٹ ٹیم کو تف ٹائم دے سکتا ہے ابھی کوئنٹین ڈی کوک کی فارم چل رہی ہے تو میرے خیال میں وہ دے سکتا ہے اگر ہم بات کریں انڈیا اور سریڈ لنکا کے میچ کی تو ہم نے شامی بھومرا اور محمد سراج کوئا بڑا اچھا فارم دیکھا تو کیا لگتا ہے کیا ان میچز میں بھی یہ لوگ چلیں گے بلکل ابھی تک ساری وکٹیں وہی لیتے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں تو وہی چلیں گے حالانکہ بولا گیا تھا یہ سپینرز کی پیچھ ہے لیکن لگ نہیں رہا ہے ان کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھ کے باقی بھومرا تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ انجرڈ ہے باقی محمد شامی اور سراج ماشاءاللہ وہ بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں اور وہیں پہ ان کے بیٹس بھی کام نہیں ہے جہاں پہ اگر ہم روحید شرما کی وہ تو بندہ آتے ہیں بس مارتا ہے اور جاتا ہے وہیں برات کولی وہ تو پھر ایسے ہی کینگ ہے پاکستان کی جانب سے انڈین کرکٹ ٹیم پر الزام آیت کیا جا رہا ہے کہ جب انڈین بولرز آتے ہیں گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے تو انہیں ڈیفرنٹ بالز دی جاتی ہیں جو زیادہ سوئنگ کرتی ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے آپ کو لگتا ہے کس طرح کا کوئی کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہم بس باتیں سن رہے ہیں کیونکہ ہماری ایک ریویلری ان کے ساتھ چل رہی ہے دیٹس درید ہیں یہ باتیں سننے کو آرہی ہیں ورنہ وہی وال ہوتا ہے وہی مچ ہوتا ہے برد یہ تو آپ کے پلیئرز پر دیپینڈ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ لوگ بریانی کھانے تو نہیں گئے تھے تو آپ انہیں دیکھو جب جیسے ان کے بریانی بند کی گئی تو ان کے پرفارمنس لاس مچ میں نظر آئی ہے تو آگے اگر اچھا پرفارم کریں گے بریانی پر فوکس چھوڑ کے میچ پر فوکس کریں گے تو آئی تنک سو اچھا کھیل جائیں گے اچھا آپ نے کہا کہ بریانی بند کی گئی ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان کی چھے چھے آٹھ ہٹھ مہینے کی تنخائیں روکیوں ہی تھی وہ انہیں دیں ہیں اس پر انہیں پر فارم کی ہے یہ سب تو جتنے من اتنی باتیں ہیں باکہ ہم سپورٹس میں ہوتے ہیں ہمیں تھوڑا بارے میں زادہ نالیج ہوتا ہے کہ کیا سین ہے کیا نہیں ہے تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ایک پلیئر کو جب کانٹریکٹ دی جاتے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کہیں نہیں جانا وہ اس کے پاس ہی آنا ہے تو اس بارے میں پلیئر کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے باقی وہاں پہ جتنا مجھے ہے انفرمیشن تو اس مطابق یہ ہی تھا کہ وہ بریانی وغیرہ وہاں کھا رہے تھے کھا ان کی بڑی تعریفیں تو ابھی انہیں پروٹین پہ لے کے آئے ہیں تو شاید اس لئے نظر آرہا تھا کہ انڈے شنڈے دیئے گئے ہیں انڈرکٹ ٹیم میں سے آپ کا فیوریٹ پلیئر کون ہے افکورس کولی کولی اسے کنگ کیا وجہ ہے کولی ہر لڑکی کے دل پر راج کٹنے مطلب جس لڑکی سے بات کی جائے وہ کولی کو پسند کرتی ہے ایسا کیا ہے ان میں اس کا جو بیٹ چلت ہے نا یار اس کا جو نوک ہے وہ پلیئر ہے اس کابل سف چھوٹی ٹیموں کے آگے پرفارم نہیں کر رہا اس نے بڑی ٹیموں کے آگے پرفارم کیا اور ایسی سیچویشن میں پرفارم کیا اس نے بتایا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ساؤت افریقہ ٹک پائے گی انڈیا کے آگے ٹپ ہوگا مقابلہ لیٹسی اب کیا ہوتا ہے لیکن جہاں تک بات کیجئے تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا ہی جیتے گا آپ کا نام حارون ایک بار حارون کیا کرتے ہیں میں پنجابی نسلی بیس کر رہا ہوں زبردست اچھا ورڈ کپ کا اگلا ٹاکرا دو تگڑی ٹیموں کے درمیان ہونے جو آ رہا ہے انڈیا ورسیس ساؤت افریقہ دونوں ٹیمیں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں فیورٹ ٹیمیں ہیں ورڈ کپ کی انڈیا اب تک اپنے لگاتا ساتھ میچیز جیتا ہوا آیا ہے جبکہ ساؤت افریقہ چھے میچیز جیت دکا ہے تو کیا لگتا ہے یہ میچ کس کا ہے انڈیا کا یا پھر ساؤت افریقہ کا دیکھیں یہ میرے خیال سے انڈیا ہی جیتے گی اگر وہ ایک اچھا ٹارگٹ سیٹ کر لیتی ہے پہلے کھیل کے اگر پہلے ساؤت افریقہ کھیل کے اچھا ٹارگٹ سیٹ کر لیتی ہے تو پھر افریقہ کے ویننگ کے چانس زیادہ دیں گی افریقہ کے جو بالنگ ہے وہ بہت اچھی ہے ایس کپیر ٹو انڈیا انڈیا کے بسر بالر ہیں بھومرا بھی ہے اور سراج بھی ہے شامی بھی ہے لیکن وہ پر فارم جو بڑے میچوں میں نہیں کرتے وہ اسے لنکہ کے خلاف پر فارم کریں گے مگنازری کی خلاف کریں گے ان ٹیموں کے خلاف کریں گے اور بڑی ٹیموں کے خلاف وہ نہیں کر پاتے پر فارم آپ کے مطابق بڑی ٹیمیں کون کونسی ہیں نیوزیلینڈ افریقہ اسٹیلیا اور انگلینڈ تھی فیوریٹ تھی لیکن وہ لازم چلی گئی ہے تو انڈیا نے ان سب ٹیموں کے خلاف پر فارم کر کے دکھا دیا ہے نا فارم کر کے دکھائے رہے ہیں وہ انیس بیس پہ ہوئے ہیں کوئی ون سیڈیڈ میچ نہیں ہوا بڑی ٹیموں کے خلاف جو چھوٹی مقصد میچ ہو رہے ہیں وہ ون سیڈیڈی ہو رہے ہیں انڈیا کے تو اگر بڑی ٹیم کے خلاف میچ ہوگا تو آخری آور میں ہی جائے گا آپ نے بات کی انڈیا کی بالنگ کی اور ساؤتھ افریقہ کی بالنگ کی سر لنکہ کے ساتھ جب ان کا مقابلہ تھا تو آپ نے انڈیا کی بالنگ دیکھے کس طرح محمد سراج نے محمد شامی نے اور بھومرہ نے کس طرح سر لنکہ کے وکٹس لیاں نے سکوری نہیں کرنے دیا میرا خیال ہے ففٹی فائف پر آل ٹیم ان کی آؤٹ ہو گئی تھی انڈیا کا جو وکٹ ٹیکر بالر تھا وہ بھومرہ مانا جاتا ہے سراج اور شامی نہیں مانے جاتے اس نے ایک وکٹ لیا اس دن ہمارا شہین بھی پانچ وکٹیں لے گئے پانچ وکٹیں لے گئے تو یہ ہوتا رہتا ہے پانچ وکٹیں لے گئے یہ ہر محچ میں نہیں ہوتا کسی محچ میں وہ وکٹیں لے رہے ہیں اس میں ان کو ماروی پڑھ رہی ہوتی ہے ایسے ہی جب مطلب چیمپین ٹرافی دی پہلا محچ انڈیا کے خلاف اکسان ہار گیا تھا آخر میں کیا ہوا تھا آخری محچ میں تو یہ ہوتا رہی دے کرکیٹ ہے ایسا کون سا پلیئر ہے انڈین کرکیٹ ٹیم میں جو ساؤتھ افریقا کو ٹف ٹائم دے گا اور اگر ہم ساؤتھ افریقا کی بات کریں تو ان میں ایسا کون سا پلیئر ہے جو انڈیا کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے ان میں بہت زیادہ ہے ان کا ایک نیا بالر ہے مجھے نام بولا ہوا ہے وہ ہائٹڈ بالر ہے وہ اچھا بالر ہے مطلب ایکشن جو ہے وہ افزی مکرم کی طرف سموت ایکشن ہے اور اچھا بالر ہے اور بیٹس مین میں ان کا دیکھنے ڈی کوک ہے اس کے بعد میکرم ہے اور وہ بھی ہیں آرونڈر ان کے اچھی ہیں کیا لگتا ہے یہ ون سائیڈ میں کچھ ہوگا یا کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا نہیں اگر جو ٹیم پہلے کھیلتی ہے اگر وہ پہلے دس آور ٹی ٹوئنڈی بنا کے کھیلتی ہے اور اچھا ٹرگٹ سیٹ کر دیتے پہلے دس آور میں بیٹس مینوں کے لیے تو اس ٹیم کے 70% چانس بن جائیں گے ویننگ کے چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ افریقہ ہو اور میچ دمدار ہوگا مزا آئے گا دیکھنے میں لیکن یہ میچ انڈیا کا ہی ہے اگر انڈیا اچھا ٹرگٹ سیٹ کرتے ہیں پہلے کھیل کے پھر انڈیا کا ہے آپ کا نام بلال محمد کیف کیا کرتے ہیں بزنس کر رہے ہیں میں سٹیڈی کر رہا ہوں زبردست اچھا ورڈ کپ کا اگلا میچ انڈیا ورسیس ساؤت آفریقہ ہونے جا رہے ہیں دونوں ٹیمیز تک بہت سٹرونگ ہیں بہت اچھا کھیل رہی ہیں انڈیا لگاتار سات کے ساتھ میچی جیتتا ہوا آرہے ہیں جبکہ ساؤت آفریقہ اب تک چھ میچیز لگاتار جیت چکا ہے تو کیا لگتا ہے یہ میچ کون جیتے گا میرا خیال سے انڈیا کیونکہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے وہاں پہ اور ویسے بھی ان کی فارم بہت اچھی چل رہی ہے ایک بھی میچ نہیں ابھی تک وہ ہارے اور بہت اچھی فارم ہے ان کی انشالہ انڈیا ہی جیتے گا جی چانسز تو انڈیا کی ہے کیونکہ ان کے پاس جو کراؤڈ کا ایڈوانٹیج ہے وہ کراؤڈ ان کا بہت زیادہ لاؤڈ ہے اور اگر ان کے سکور کم بھی ہوں تو کراؤڈ ایک ایک بال پر اتنا شور کرتا ہے کہ بیٹر بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب کیا کرنے نیکس مومنٹ تو مقابلہ ٹف ہوگا ساؤت افریقہ کی بیٹرنگ لائنگ بہت زیادہ سٹرونگ ہے ان کی بولنگ بھی کافی زیادہ اچھی ہے لیکن کانٹے کا مقابلہ ہوگا کون ٹف ٹائم دے گا ساؤت افریقہ میں سے انڈیا کو ڈی کوک اور ربادہ ڈی کوک کلاسن بھوما بھی وہ چھوٹا پیکٹ بڑا دماغہ ہے لیکن امید ہے کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے اگر انڈیا پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو کتنا سکور دے گا ساؤت افریقہ کو یہ ساڑھے تین سو تو کہیں نہیں گیا اگر وہ پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو چاہے وہ جتنی مرضی اچھی بولنگ کر لیں اور اگر ساؤت افریقہ پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو وہ بھی ایسے وہ بھی چار سو کے نزدیک مارجن دے گا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی بولنگ کے آگے اسٹریلیا کے بیٹرز ٹک پائیں گے جی بیٹرز یہ کچھ کہہ نہیں سکتے یہ تو لکھ ہوتی ہے ان کے بولنڈوں پہلے بہت دا فہم ہے شامی کو دیکھ لیں سیراج کو دیکھ لیں بومرہ کو دیکھ لیں بومرہ کو انپریہبل ہے میرے خیال سے اس جیسا بولر ہے ہی نہیں اس کی جتنی بولر دیکھ لیں ساری لیندھر پہ ہے اس کی اندہ سلوٹ کوئی بول نہیں آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا یا ساؤت افریقہ میں انڈیا کو کیا واجہ ہے کیونکہ بسیقلی انڈیا جو ٹیم ہے بہت سٹرونگ ٹیم ہے اور ایک بھی میچ نہیں آرہا ورلڈ کب میں تو اس واجہ سے میں انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہوں نو ڈاؤٹ انڈیا جتنا اچھا کیل رہی ہے تمام پاکستانی انڈیا کے ٹیم کے فین ہو گیا اور انڈیا کو ہی جیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں میں انڈیا کو کروں گا اور کولی کو بھی کروں گا کولی بہت اچھا بیٹسمن ہے اور فینشر میں کہتا ہوں چیزنگ ماسٹر ہے وہ چیزنگ جتنا بھی ہے اگر وہ کھڑا ہے نا تو انڈیا کو حسلے ہیں چاہے ان کے پیچھے آٹھ ہوت ہیں کولی کھڑا ہے انڈیا والوں کے جیت کے چانس ہندر پرسنٹ نو ڈاؤٹ مجھے بھی ہندر پرسنٹ یقین ہے کہ یہ میچ جو ہے وہ انڈیا ہی جیتے گا اچھا کیسا لگتا ہے پاکستان ہی انڈیا کو سپورٹ کرتے ہوئے کیا آپ کے جو فرینڈز ہیں کولیگ نے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ آپ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے کیا تاثرات اور جذبات ہوتے ہیں اصل میں جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو میں پاکستان کو ظاہری سی بات سپورٹ کرنا ہے اور ویسے اب انڈیا اور ساؤت افریقہ کا میچ ہے تو پیڈی سی وجہ سے میں انڈیا کو سپورٹ کروں کیونکہ وہ ایک سٹرونگ ٹیم ہے اور اچھا لگتا ہے اگر انڈیا بھی جیتے اپنے ورلڈ کپ میں اور بیسٹ ویشز یہ ہی ہے کہ پاکستان سیمی فائنل میں جائے اور انڈیا سے ان کا ٹاکرا ہو ٹھیک ہے تو کافی مطلب مزہ آئے گا آج ہے تمام پاکستانیوں کی آلموسٹ رہی خواہش ہے کہ سیمی فائنل میں پاکستان جائے اور فائنل میں پاک بھرا ٹاکرا دیکھنے کو ملے لیکن آپ یہ سوچیں کہ انڈیا اس وقت تگڑی ٹیم جا رہی ہے لگاتار انڈیا اپنے تمام کے تمام میچے جو ہے وہ جیتے ہوئے آ رہی ہے تو کیا پاکستان فائنل میں انڈیا کیا گیا ٹک پائے گی کہ ہمارا حال بھی سریلنکا جیسا نہ ہو جائے نہیں نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں یہ ان کے جو بیٹس من ہے اسیا کا فائنل دیکھ لیں انہوں نے اتنا گندہ کیا ان کو ادھر بھی اور ادھر میچ میں بھی کافی بری طریقے سے رہا ہے تو یہ ہمارے جو بولرز ہیں نا انڈیا وہ بیٹرز پریشر لیتے ہیں جو بیٹرز تو اگر تو مقابلہ ہوا پہلی بات ہے پاکستان سیمی فائنل میں تو جائے ابھی تو کل کا میچ پرسوں کا میچ جو ہے وہ بہت بڑا میچ ہے ڈو اینڈ ڈائے جو جیتا وہ سیمی فائنل باقی دیکھیں ہماری بیسٹ بیشیز ہیں کہ پاکستان سیمی فائنل میں جائے جیتے اور فائنل میں انڈیا کے ساتھ مقابلہ تو آپ کے لئے گاو گای ستاپا